اپیسوڈ 3 جنگ کی شروعات پہلے سے ہی ویسٹن بارڈر پر بھاری ماترہ میں تینات کی جانے لگی دسمبر میں ہمالے کی گھاٹیاں برف باری سے بند ہو چکی تھی اور اس وجہ سے بھارت کو چین کی اور سے حملے کا بھی کوئی ڈر نہیں تھا تب بھارت نے تسلی سے اپنا سارا دھیان پاکستان پر لگا دیا 23 نومبر کو پاکستان کے راشترپت یایا خان نے دیش میں امرجنسی کی گھوشنا کر دی اور انہوں نے دیش کی جنتہ کو ایک یدھ کے لیے تیار رہنے کے لیے کہا وہیں 3 دسمبر سال 1971 شام قریب پانچ بچ کر چالیس منٹ پر پاکستانی ائر فورس نے بھارت کے اتری پششمی بھاگ میں کئی سارے ہوائی حملے کیے اور اس کے ساتھ ہی پاکستانی ائر فورس بھارتی یہ بارڈر کے کافی اندر تک آ چکی تھی پاکستان کی اور سے بھارت کے شہر آگرہ پر ائر سٹرائک کی گئی تھی اور اس وقت بھارت سرکار نے تاج محل کو سرکشت رکھنے کے لیے پیڑوں کے پتوں سے ٹھک دیا تھا جس سے اوپر سے کوئی اس کی موجودگی کا اندازہ نہ لگا سکے پاکستانی ائر فورس کے دوارہ اس حملے کے بعد بھارت اور پاکستان کے بیچ یدھ اب آدھیکارک طور پر شروع ہو چکا تھا جہاں پچاس سے بھی ادھیک فائٹر پلین بھارت کے اوپر حملہ کر رہے تھے اور اسے آپریشن چنگیز خان نام دیا گیا تھا پاکستانی ائر فورس کے اس حملے کے بعد اندرا گاندھی نے اسی شام کو ریڈیو پر یہ گھوشنا کی کہ پاکستان کے حملہ کرنے کے بعد بھارت اب پوری طاقت کے ساتھ جوابی کاریوا ہی کرے گا اور جنگ کی شروعات کا بھی تب ہی اعلان کر دیا گیا اسی کے ساتھ اندرا گاندھی نے ہر طرف سے پاکستان پر حملہ کرنے کا اعلان بھی کر دیا تھا اور اسی رات بھارتی ائر فورس نے پاکستان کے بھی ترجہ کر ان کے ملیٹری بیس پر زبردست بمباری کی اس جنگ میں بھارتی اتھلسینہ وائیسینہ اور نوسینہ تینوں ہی پوری طریقے سے شامل تھے کیونکہ بھارت اس بار چین کے ساتھ جنگ میں ہوئے غلطیاں بلکل نہیں دہرانے والا تھا دراصل سال انیس سو باسٹھ میں جب چین کے ساتھ بھارت کا یدھ ہوا تھا تو اس وقت بھارتی سرکار نے یہ فیصلہ لیا تھا کہ وہ اس جنگ میں نوسینہ اور ائر فورس کا استعمال نہیں کریں گے بھارت سرکار کا یہ کہنا تھا کہ نوسینہ اور ائر فورس کا استعمال اس جنگ کو اور آگے پہنچا سکتا ہے اور چین کی طرف سے کولکاتا شہر پر حملے کیے جا سکتے ہیں لیکن سال انیس سو اکھتر کی جنگ میں بھارت نے ایسی کوئی غلطی نہیں کی اور سینہ کے تینوں ٹکڑیاں پاکستان کو ہر طرف سے مہتوڑ جواب دے رہی تھی دونوں دیش اب اس جنگ میں اپنی پوری طاقت لگا رہے تھے اور اس بار پاکستان کے لیے یہ جنگ شروعات سے ہی مشکل ہو رہی تھی اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ پاکستان کو اپنی بانگلہ دیش میں موجود سینہ کو ہتھیار پہنچانے کے لیے بھارت کے چاروں طرف سے گھوم کر بانگلہ دیش پہنچنا پڑتا تھا اور اس میں انہیں کافی وقت لگ جاتا تھا آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ شریلنکا نے بھی اس وقت اس جنگ میں پاکستان کا ساتھ دیا تھا اور اس وقت شریلنکا میں کمیونسٹ سرکار تھی حالانکہ سرکار کا تو یہی کہنا تھا کہ وہ کسی بھی طرف نہیں رہے گی لیکن جب بعد میں انہوں نے دیکھا کہ بھارت کیسے بانگلہ دیش کو آزاد کرانے کے لیے یدھ کر سکتا ہے تب تو شریلنکا کو یہ لگنے لگا کہ کہیں بھوشے میں بھارت ان کے دیش کے ساتھ بھی کچھ ایسا نہ کرے اور اسی ڈر کے چلتے شریلنکا نے اس وقت پاکستان کا ساتھ دیا تب پاکستانی ائر فورس کے فائٹر ائرکرافٹ شریلنکا کے سینک ہوائی اڈے پر فیول بھرنے کے لیے رکھتے اور وہاں سے واپس بانگلہ دیش کی اور روانہ ہوتے تھے موسیقی موسیقی